چیف جسٹس پاکستان ساکیب نصار کی زیر سدارت جوریشنل کمیشن کا اجلاس جسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لوہور ہائی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس ہائی کورٹ انوار الحق روامہ اکتس دسمبر کو ریٹائر ہوں گے ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل پروخت کرنے پر پابندی آرد ہائی کورٹ کی جانب سے اہم فیصلہ کر دیا گیا موٹر سائیکل کمپنیوں کی جانب سے حفاظت اقدامات نہیں کیے جا رہے جسٹس علی اکبر کوریشی کے ریمارکس عدالتیں کمپنیوں کو مہنگے داموں ہیلمٹ پر رخ کرنے سے بھی روح دیا خاجہ برادران کے لیے جھٹکا کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیراگون کے اصل مالے خاجہ سعاد اور خاجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیا سوسائٹی کا اکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا کیسر امین بٹ کی سیشن کورٹ میں ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خاجہ برادران کے خیلاف بادہ معاف قواہ بن گئے نیپ کی درخواست پر کیسر امین بٹ کا سات روزہ جڈیشن ریمان منظور فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو چور نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیپ سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیپ میں پانچوں وقت نماز ہوتی ہے اور قرآن پڑھا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائی سپارے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھر سے مینیو کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیڈیاں ہیں ملاقات کا احتوام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا ڈی جی نیپ شہزاد سلیم کا الہمرہ میں دبنگ پہتا دونے پنجاب ڈی جی نیپ کی خدمات کے موسطرف چوہدری سرور کہتے ہیں ڈی جی نیپ شہزاد سلیم سیاستدان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیپ کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی برائی اور ناکامی کی جڑھ ہے کامیابی تب ملے گی جب طاقتور کا پہلے کمزور کا احتساب بعد میں ہوگا آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھ میں پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کی اکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیپ پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا استفسار مسرور انور شریف فاملی کا ملاسم ہے نیپ کا جواب مسرور انور کے ایش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشیانہ سے کوئی تعلق نہیں وکیل شہباز شریف کا جواب جسمانی ریمانڈ دیلی کی نیپ کی ستدہ مستر موسیقا موسیقا احتساب عدالت کے باہر لیگی کارکنوں اور پولیس کے درمیان جھڑ پیں مظاہرین کے عدالت میں داخل ہونے کی کوشش رکارٹیں اور ویریز ہٹانے کے لیے تھڑے مارے پولیس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنوں پر لاتھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ دھکم پہ پولیس نے متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنوں کے نارے بارے مریم اورنگ سیپ کی انڈوں کے ساتھ ایمشی پورام کارکنوں پر لاتھی چارج قابل مظمت ہے پولیس گرفتار کارکنوں کو فوری رہا کرے عمران خان شہباز شریف کے بخص میں مبتلا ہیں سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکنی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگ سیپ کے گفتگو نون لیگ کے پورام مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پورام تھے پولیس سے اشتیال دلوایا ملک احمد خان پرویس ملک بولے پولیس نے گھنڈا غردی کی انتہا کر دی نون لیگ کی خاتون وکیل کا انوکھا انداز غصے میں آسدی نے چڑھا لی خبردار جو مجھے روکا لیڈی پولیس اہلکار سے میچ پڑ گیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کے مناظر لاتوں مکوں کے استعمال کے بعد تھکم پیل پولیس اہلکاروں کی بیش بچاؤ کرانے کی کوششیں دلچسپ پوٹیج لاہو نیوز نے حاصل کر لی مظاہرین گلے پڑ گئے پولیس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تہشدہ منصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایت کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے ہنڈا خردی کی سبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا ردی امن کسان مطالبات کی منظوری کے لیے مر مٹنے کو تیار مظاہرین نیٹ ہو کر نیاز بیک پر کفن پہن لیے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو پنجاب اسمبلی کے باہر دھرنا ہوگا کسان اتحاد کے رہنماؤں کی دھمکی مطالبات کی منظوری تک گھر نہیں جائیں گے کسان ڈٹ گئے اور شہرے گل میں گلے داؤدی کے نظارے جلانی پاک میں ہر طرف پشنما پھولوں کی مہک سیر کو آنے والے قدرتی حسن کے دلدادہ